پی آئی اے کی نچکاری قومی ائر لائنز کے ایک تیارے کے لیے تین سو سے بھی زائد ملازمین کی بھرتیوں کا انکشاف حکومت ارب اور روپے کے خسارے سے کس طرح نمٹے گی پی آئی اے کی نچکاری کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے کوششیں کی جا رہی ہیں مگر کسی پر بھی عمل درامت نہیں ہو سکا تہم مجودہ دورہ حکومت میں پی آئی اے کی پرائیوٹائزیشن کے کام میں تیزی دیکھی جا رہی ہے انیس سو پچانوے کے ابتدائی دور میں پی آئی اے کی کارکردگی شاندار تھی اور اسے اپنی جدید سہولیات وقت کی پابندی اور امدہ خدمات کی وجہ سے سراہا جاتا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں پی آئی اے پہلی ائر لائن تھی جس نے جیٹ تیارے متعارف کرائے اس کے ساتھ پی آئی اے نے ہی پہلی مرتبہ جہازوں کے اندر فلموں کا وہ سلسلہ متعارف کروایا جسے آج ہم ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پی آئی اے کی کارکردگی میں واضح فرق دیکھنے کو ملا انیس سو اسی اور انیس سو نوے کے دہائی میں مالی مشکلات اور انتظامی مسائل نے پی آئی اے کی کارکردگی کو متاثر کیا سرویس میں تاخیر اور گاہکوں کی شکایات میں اضافہ ہوتا گیا پی آئی اے اپنے اروج کے دور میں ساٹھ سے زائد تیاروں کے بیڑے پر مشتمل تھی لیکن اس وقت اس کے پاس صرف اور صرف تیس تیارے رہ گئے ہیں دو ہزار بیس میں ایک حادثہ پیش آیا جس میں پی آئی اے کا تیارہ تین سو بیس کراچی کے گنجان نبات علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا اور اٹھانوے افراد ہلاک ہوئے اس حادثے کے بعد پی آئی اے کی بینل خوامی پروازیں موتل ہو گئیں اس کے علاوہ پائلٹس کی جالی ڈگریوں کا معاملہ بھی سامنے آیا جس نے بینل خوامی سطح پر ائر لائن کی ساکھ پر شدید متاثر کیا اس وقت پی آئی اے مسلسل کئی برسوں سے خسارے کا شکار ہے اس کا شکار حکومتی سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جو کہ قومی خزانے کو سلانہ ارب اور روپے کا نقصان پہنچاتے ہیں دو ہزار بائیس میں پی آئی اے کا خسارہ اٹھاسی ارب روپے تک جاہ پہنچا جبکہ ایک رپورٹ کے مطابق دو ہزار تئیس میں پی آئی اے کا مجموعی خسارہ سات سو تیرہ ارب روپے تک جاہ پہنچا اس وقت ویسے تو پی آئی اے کو کئی مسائل کا سامنا ہے مگر ایک اہم مسئلہ ان کی غیر ضروری ملازمین کی فوج ہے حال ہی میں ایوییشن ڈیوین کا سربرا نے قومی اسمبلی کی کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ پی آئی اے کے ایک تیارے کے لیے عوستن تین سو سے بھی زائد ملازمین ہیں اس وقت پی آئی اے کے ملازمین کے تعداد دس ہزار تین سو تئیس ہے اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایوییشن ریگولیٹر کو کئی سالوں سے ترقیاتی بجٹ میں رکاوٹوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے پرانے آلات استعمال کرنے پر مجبور ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ پی آئی اے کی نجکاری کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہے ماہرین کے مطابق پی آئی اے کی نجکاری کے بعد سیاسی مداخلت بھی کم ہوگی جسے اکثر پی آئی اے کے زوال کی وجہ بتایا جاتا ہے اور اس سے پی آئی اے کی کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی ساتھ ہی پرائیوٹائزیشن کی صورت میں حکومت پاکستان پر پڑھنے والا مالی بوجھ بھی کم ہو جائے گا